بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید بہت ساری دوست پوچھتے ہیں جی کہ کیا ٹریکٹروں کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں اور کیا آپ جو ہے وہ ہمیں ٹریکٹر خرید لینا چاہیے یا اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کمی آئے گی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ شیئر کرتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ دیگئی بیلہ ایک انکلازم پیس کریں تاکہ ذرا سے متعلق تمام تر معلومات مل سکے دوستو اگر تو بات کی جائے کہ ٹریکٹروں کی قیمتوں کے اندر کیا اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جو مارکیٹ کے اندر افواہیں ہیں مارکیٹ کے اندر اس وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ کمپنی اب دو سے اڈائی لاکھ روپے جو ہے اس کے اندر اضافہ کر رہی ہے اگر ریڈز کے اضافے کے حوالے سے بات کی جائے تو جو شورومز والے ہیں اس وقت جو مجودہ صورتحال ہے شورومز والوں نے ابھی سے جو ہے وہ تقریباً تین سو پچاسی دو سو ساٹھ سپیشل ایڈیشن کے اوپر جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سے ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ کیا ہو ہے کمپنی جو ہے وہ اس وقت جو ٹریکٹر بک کر رہی ہے اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ تقریباً ایک ماہ تک دے رہی ہے اس کے بعد اگر چونکہ اب جو ہے وہ چھٹیاں آ چکی ہیں آج بھی چھٹی ہے کل جو ہے وہ چودہ انگست ہے کل کی بھی چھٹی ہے اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ کیا جو ہے وہ صورتحال بنتی ہے لیکن اگر فریش جو ریٹس ہیں ان کی بات کی جائے تو دو سو چالیس چونکہ ایک چھوٹا ٹریکٹر ہے وہ مارکیٹ کے اندر یہ کم فروفت ہوتا ہے بیس لاکھ بیس دار رپیہ کمپنی کی پرائس ہے تو یہ اپنی بکن پرائس پہ ہی تقریباً سیل ہو رہا ہے اگر دو سو ساٹھ تربو کی بات کی جائے تیس لاکھ پچاس دار رپیہ کمپنی کی پرائس ہے تو یہ بھی اپنی بکن پرائس پہ ہی مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہا ہے مسئلہ جو ہے وہ دو سو ساٹھ سپیشل ایڈیشن اور تین سو پچاسی کا ہے دو سو ساٹھ سپیشل ایڈیشن جو ہے یہ تقریباً تیس لاکھ پچانوے بانوے ہزار رپیہ کمپنی کی پرائس ہے تو مارکیٹ کے اندر یہ اس وقت چوبیس لاکھ تقریباً تیس سے چالیس زار رپیہ تک فروخت ہو رہا ہے اگر تین سو پچاسی کی بات کی جائے تو بتیس لاکھ تیرہ ہزار رپیہ کمپنی کی پرائس ہے کے ٹائر لیں گے تو تیس سے پینتیز آر پیہ تک فروخت ہوگا اگر آپ لیں گے سروس کے ٹائر تو سروس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً یہ تیس لاکھ ساٹھ سے سترہ زار پیہ تک فروخت ہو رہا ہے تو یہ چونکہ مارکیٹ کے اندر کم ملتا ہے سروس ٹائر والا اس لیے اس کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہے باقی اگر آپ کمپنی سے بک کرواتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر یہ ہے کہ کمپنی کے اندر آپ کو کوئی بھی جو مارڈل یعنی کہ تین سو پچاسی بکرواتے ہیں سروس جنرل اور پینتر کوئی بھی جو ٹائر ہے وہ آپ کو اپنی جو ٹائر ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ دوست خریدنا چاہتے ہیں دوست پوچھتا آج ایک دوست نکال کی کہ ہم کیا ٹائر کرید لیں کیا ریٹ اوپر ہو جانے والے ہیں تو اس کے اندر دوستو یہ ہے کہ ٹائرکٹروں کی قیمتیں اس وقت جو نظر آ رہی ہیں وہ ریٹس اوپر جا رہے ہیں تو اگر آپ ٹائرکٹر کرینا چاہتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کمپنی بھی پھر اس کا ٹائر جو ہے وہ ریٹس بڑھا دے پھر آپ کو مزید جو ہے وہ دو سے تین لاکھ روپیا مزید اس کے اندر جو ہے وہ مزید شامل کر کے ٹائرکٹر لینا پڑے اس وقت بھی جو اگر دیکھا جائے ٹائرکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ مہنگا ہے تو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوست اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ